سلطان سلاودین ایوبی پرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی عوام اور پوجھ کے مابین بغاوٹ ڈال دو قوم خود بخود تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے گی پاکستان میں پیدا موجودہ سیاسی سردحال کو کتلیہ چانکیہ کے چیلو اور دیگر ملک دشمن اناثر نے پاکستانی عوام اور پوجھ میں پوٹ ڈالنے کے لئے خوب استعمال کیا ہے پاکستان دشمن اناثر نے نہایت منظم منصوبہ بندی کے تحت سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے فواجی پاکستان کے کردار کو متنازع بنانے کی سازش رچائی اور ان کا یہ حربہ مختلف سیاسی سماجی وابستگیہ رکھنے والے لوگوں پر کارگرد ثابت ہوا لیکن میرے عزیز ہم وطنوں کیا آپ اپنے دشمن کے چالو سے واقع نہیں کیا آپ اپنے پارٹی قائد عمران خان کے پوچھ پر مکمل اعتماد کے بیان سے متفق نہیں عزیز پاکستانیوں آج کا دور ڈس اور مس انفرمیشن کا دور ہے جس کے تحت آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک آئینی و قانونی ریاست ہے جس میں ہر ذی شعور شخص اور ہر ادارہ اپنے آئینی ذمہ داریوں سے بخوبی واقع ہے پاکستان کا ہر ادارہ اور بالخصوص پاکستان آرمی آئین و قانون کا پازدار ہے اگر موجودہ سیاسی حالات کا آپ بغور جائزہ لے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس ساری سیاسی صورتحال میں پاکستان آرمی آئین کے آرٹیکل دو سو چوالیس کے تحت غیر جانب دارانہ روئیہ اختیار کر کے ملک و قوم کو ایک بڑے آئینی بہران سے بچایا اے میرے ملک کے باشور نوجوانوں یہ وقت باہمی اختلافات کا نہیں بلکہ باہمی اتفاق اور اتحاد کا ہے پاکستان کے باشور شہری بنو آئین اور قانون کے پہردار بنو اس ملک کو اختلافات کی نظر کر کے خانہ جنگی کے ترب دکیلنے کی بجائے آئین کی حکمیت سے ملک کو اس بہران سے نکالنے کے لئے متحد ہو جاؤ چون سٹھ پیسد نمائندگی کی حامل آؤ ملک پاکستان کی نوجوانوں سب مل کر آئین کے پازداری اور تحبس کا پرامن نارا بلند کریں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے کہ سیاسی وابستگی کی بوجود نوجوانوں کو سب سے پہلے پاکستان عزیز ہے اور ہم سب باہمی ترقی اور خوشحالی کے سپر میں ایک پیچ پر متحد ہیں پاکستان زندہ بار پاکستان آرمی پائندہ بار